بسم اللہ الرحمن الرحیم مونگ تک ریٹ رہا اور سندھ ہیدر آباد میں تقریباً تین سو روپے فی من اضافے کے ساتھ دس ہزار پونچ سو روپے فی من تک مونگ کا ریٹ ریکارڈ کیا گیا ان فیچر مونگ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا میں مونسون شدت اختیار کر چکا ہے انڈیا کے کچھ علاقوں میں چوبیس گھنٹوں کے دوران سو میلی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے پاکستان میں جون کی آخر اور جولائی کے شروع میں تیز بارشوں کا بھی امکان ہے آگے زبردست بارشوں کا سلسلہ ہے جس سے مونگ کی فصل کو نقصان ہو سکتا ہے اس ٹائم مونگ کے ریٹ مناسب ہیں ملر اور سٹاکس بھرپور خریداری کر سکتے ہیں ناظرین یہ خلصات آپ کے سامنے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ انسان کو وقت سے پہلے سنبھل لینا چاہیے اور جہاں پہ جس کا دل کرے وہ سٹاک کرے لیکن ہماری جو رہے سیزن تک انتظار کرنا چاہیے کینولا کے اولے سے بات کریں تو غلم انڈی پپلا میں 6800 روپے سے لے کر 7100 روپے فی من جبکہ ملتان مارکیٹ میں 7000 روپے سے لے کر 7000 روپے فی من تک ریٹ اوپن ہوا سرسوں میں 100-200 روپے کے اتار چڑاؤ سے تقریباً اسٹاکسٹ ایکٹیو ہو چکے ہیں آج غلم انڈی پپلا میں اوپن ہونے والی مارکیٹ 5900 روپے سے لے کر 6200 روپے فی من تک ریٹ رہا باجرہ مارکیٹ میں 25 روپے مزید اضافے کے ساتھ غلم انڈی پپلا میں 3050 روپے جبکہ سرگودہ اور فیصل آباد مارکیٹ میں 3225 روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا گندم کے حوالے سے بات کریں تو 50 روپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں 7350 روپے اوپن بولی پہ جبکہ 7000 روپے سے 7200 روپے لوڈنگ کا عمل جاری ہے اسلام آباد مارکیٹ میں مارکیٹ سٹک ہو چکی ہے جو کہ 7500 روپے فی کوئنٹل تک اوپن ہوئی گوارہ کے حوالے سے بات کریں تو 400 سے 500 روپے فی من مزید کمی کا رجان دیکھا گیا جو کہ آج غلم انڈی پپلا میں 18300 روپے سے لے کر 18400 روپے جبکہ فیصل آباد اور سرگودہ مارکیٹ میں 18500 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا یہاں پہ ایک بات واضح کرتے چلیں کہ جون کے آخری ہفتہ میں پیسے کے بران کی وجہ سے بھی ریٹس کم ہو سکتے ہیں اس سے مزید مندہ نہ سمجھا جائے گوارہ کی مارکیٹ مزید تیز ہو سکتی ہے کیونکہ مہرین کا بھی کہنا ہے کہ تقریباً 20000 کے لیول کو ضرور ٹیچ کر سکتی ہے کالا چنہ اور مونگ کے بارے میں بتایا جائے تو مونگ نے مو توڑ جواب دیا کالا چنہ کو کالا چنہ کی وجہ سے مونگ کا ریٹس اپ ہونے پر مجبور ہوا لیکن آج مارکیٹ کو دیکھا جائے تو مارکیٹ میں کافی کمی کا روجان دیکھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں 24200 روپے سے لے کر 24400 روپے فیصل آباد مارکیٹ میں 24750 روپے جبکہ سرگودہ 25000 روپے فی کوئنٹل اور اس کے علاوہ مولتان مارکیٹ کو دیکھا جائے تو 250 روپے کمی کا روجان دیکھتے ہوئے 25250 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا آسٹریلین چنہ کراچی پورٹ پر 240 ریورس گیر لگاتے ہوئے 232 روپے فی گلوگرام تک ٹریڈ ہونے لگا سفی چنہ کی بات کریں تو مارکیٹ مستقیم رہتے ہوئے 22000 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا سفی چنہ میں کوئی خاطر خواہ کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی پنجاب بھر میں شگر ملکی بات کریں تو مارکیٹ تقریباً 100 روپے ٹوٹتے ہوئے پپلا شگر ملکی بات کریں تو 13500 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا دھان مارکیٹ کیا مکمل تفصیلات دیتے ہوئے خوشک مال کٹر والا 1509 4400 روپے سے لے کر 4600 روپے جبکہ ہاتھ والا مال 5000 روپے فی منٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا کینات کی بات کریں تو 1121 اور 1718 خوشک مال کٹر والا 4000700 روپے جبکہ ہاتھ والا مال 500050 روپے فی منٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ سپر فان نئی مجی کی بات کریں تو 3000 روپے سے لے کر 3150 روپے فی منٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا آخر پہ سن فلاور سورج مکھی کی بات کریں تو چار ہزار آٹھ سور پی سے لے کر پانچ ہزار دو سور پی فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح لال جوار کی بات کریں تو چار ہزار چھ سور پی سفید جوار تین ہزار دو سور پی فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ